اوزو اللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیوی مددوں کے واقعات گیوی مددوں کے واقعات گیوی مدد کیسے ہوتی تھی انبیاء علیہ وسلم کو پر ایک مرتبہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی آپ کے لئے آسمان سے کھانا آیا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ ایک دیکچی میں گرم گرم کھانا آسمان سترا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس میں سے کھایا تھا اس میں سے کھایا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے کھایا تھا اس نے پوچھا کہ آپ کے کھانے کے بعد اس میں کچھ کھانا بچا بھی تھا کھانا بچا بھی تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے کھانے کے بعد اس میں کچھ کھانا بھی بچ گیا تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے کھانے کے بعد اس میں کچھ کھانا بچ گیا تھا اس نے پوچھا کہ پھر اس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر وہ دیکچی آشمان کے طرف اوپر چلی گئی لیکن جب وہ دیکچی اوپر جا رہی تھی تو اس میں سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گی جیہاں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گی کیونکہ لوگ الگ الگ جماعت بنائیں گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیامر سے پہلے بہت زیادہ موتیں ہونے لگیں گی جیہاں پھر زمین پر خوب زیادہ جل جلے آئیں گے یہ کیسے باق کیا تھے میرے بھائیوں دوستوں سبق لو اللہ کے سامنے ابھی روجو ہو جاؤ یہ کیسے وہ منجر ہوگا وہ کیسے وہ دن ہوگا اللہ ہم سبھی کو تمام ایمان والوں کو اس دن سے اللہ ہمیں ہی خواہیت فرمال جیہاں اس لئے سچے دل سے توبہ کرو اللہ کے سامنے روجو ہو جاؤ جھک جاؤ ورنہ میرے بھائیوں دوستوں وہ دن بلکل سامنے آ چکا ہے خاص طور سے ہمارے نوجوان جتنے بھی حجرات ہیں ساتھی دوست میں سب ابھی سے اس بات پر عمل کریں کہ وہ منجر کیسا ہوگا جہاں بار بار اس بیان کو سنیں ہمارا چینل کا نام ہے ورزینل نجم اسٹوڈیو نو سو نینیانبے اسلام